اسلام علیکم ناظرین دوسری ایم خبر یہ ہے کہ امریکہ نے آج مکمل طور پر اغانستان کو چھوڑ دیا ہے یعنی کہ اغانستان اب مکمل طور پر پاک اور صاف ہو جکا ہے کوئی بھی کسی قسم کا بھی غیر ملکی فوجی اب اغانستان میں باقی نہیں رکھا ہے جاتے جاتے امریکہ نے اغانستان کے اندر کون سا کام کیا ہے آج آپ کو مکمل طور پر تحصیلات سے آگاہ کریں گے وڈیو کی مزید تحصیل میں جانے سے پہلے ہماری ویڈیو کو لائک کر کے چینل کو سبسکرائب کرنا مت پھولیے گا نیسے ہماری ویڈیو کو لائک کمٹ کر کے سوشل ویڈیو ایک آنٹس پر شیئر کریں کمٹس بوکس میں پاکستان آرمی، والکی ٹاپ جنسی آئی آسائی اور گمنامیروس کے نام کا سلام کمٹس روڈ کریں پیارے دوستو تحصیلات میں جاتے ہوئے سب سے پہلے آپ کو بتاتے چلیں کہ وادی پنشیر کے بارے میں اب آپ کو خطرناک قسم کی ڈیویلپنٹ ہوتی نظر آئے گی کیونکہ آج امریکہ کا انخلاء اغانستان سے مکمل ہو چکا ہے اغانستان طالبان نے اعلان کیا ہے کہ اب ہم کرنے جا رکھے ہیں حکومت کا اعلان اب وادی پنشیر میں موجود جو گروہ ہے اس کے لیڈرز کو فیصلہ کرنا ہوگا کہ وہ کس طرف جائیں گے یا وہ بیٹ کم ارسان مذاکرات کریں ہماری حکومت کا حصہ بنیں یا پھر وہ ہمارے ساتھ جنگ کے لیے تیار ہو جائیں پیارے دوستو یاد رہیں اس وقت اغانستان طالبان کے پاس ڈرونز، ہیلیکپٹر اور جنگی جہاز موجود ہیں جن کے بارے میں آل ریڈی انہوں نے وادی پنشیر کے لوگوں کو دھمکی دے رکھی ہے اور دھمکی میں واضح طور پر یہ کہا گیا ہے کہ اگر آپ زمینی راستے کے لیے پلاننگ تیار کر سکتے ہیں تو اب وہ والے طالبان ہم بھی نہیں رہے ہمارے پاس لیٹسٹ ٹکنالوجی آ چکی ہے آپ کے خلاف ڈرونز کا استعمال کریں گے جو مورچہ پہاڑوں میں بنا کر ہمارے خلاف پلاننگ کر رہے ہیں ان کو چند سینکٹو چند منٹوں میں ہم تباہ کر سکتے ہیں اب وادی پنشیر کے بارے میں اغانستان طالبان آئندہ ایک ہفتے کے دران فیصلہ کن لمحات کروٹ کرنے جا رہے ہیں سب سے پہلے تو انہوں نے کیا ہے طالبان نے کہا کہ اپنے معاملات ہمیں بتائیں آپ کیا چاہتے ہیں آپ کی کون کون سی چیزیں ہیں جو منوانا آپ چاہتے ہیں دوسری بات یہ ہے کہ اگر آپ مذاکرات نہیں کرتے یا پھر آپ اس قسم کی شرائط رکھتے کہ مذاکرات ناکام ہو جائیں تو پھر وادی پنشیر ہم حاصل کریں گے اس کو کبھی بھی ہم چھوڑ نہیں سکتے اصل میں صورتیار یہ ہے کہ انہوں نے تقریبا نو سو کے قریب اگوانستان طالبان کی جنگ جو کو شہید گیا گیا اور اگوانستان طالبان اس بات کو اچھی طریقے سے جانتے ہیں کہ جو ان کے اہم قسم کے لوگ شہید ہوئے ہیں وادی پنشیر میں داخل ہونے کے لیے وہ انتہائی امپورٹڈ تھے اب اگر اگوانستان طالبان وادی پنشیر کو چھوڑ دیں اور باقی اگوانستان کا کنٹرل سمال کر وہاں پر حکومت بنا لیں تو یہ بھی اگوانستان طالبان کے لیے شرمنگی کی باعث ہوگی اس وجہ سے اگوانستان طالبان نے فیصلہ کیا ہے کہ وہ وادی پنشیر کو حاصل کریں گے وادی پنشیر کو حاصل کرنے کے لیے وہ کسی حد تک بھی جائیں گے اگر زمینی راستے سے انہوں نے مضامت کا سامنا کرنا پڑ رہا گئے تو آئی صبح جم آپ کو ویڈیو بنا کر دے چکے ہیں ہم نے اس پر آپ کو بتایا تھا کہ انہوں نے ہیلیکپٹر اڑائے ہیں انہوں نے ڈرونز اڑائے ہیں اور وہ تمام اڑانے کے بعد انہوں نے امریکہ اور وادی پنشیر میں جو ان کے اہم قسم کے رینماں ہیں انہیں ایک میسی دیا تھا کہ اب ہم طاقت کا استعمال ایسے کریں گے پیارے دوستو وادی پنشیر کے معاملات پر آنے والے چند دنوں میں چند گھنٹوں میں آپ کو زبردست قسم کی جنگ زبردست قسم کی حملے دیکھنے کو مل سکتے ہیں پیارے دوستو اب بڑھتے ہیں دوسری اہم خبر کی جانب دوسری اہم خبر یہ ہے کہ آج امریکہ کا انخلہ اغانستان میں مکمل طور پر ہو چکا ہے امریکہ نے انخلہ سے قبل اغانستان میں موجود تیاروں کو ناکارہ بنا دیا ہے امریکی فوج کی جانب سے وہاں موجود امریکی تیارے مسلح گاڑیاں اور دیگر فوجی آلاد کو ناکارہ بنا دیا گیا تفصیلات کے مطابق آج 31 اگرس امریکہ اغانستان سے انخلہ کا آخری دن تھا امریکہ رتحادیوں نے کوشش کی تھی کہ انخلہ کی تاریخ بڑھا دی جائے مگر طالبان کی طرف سے تمکی دی گئی تھی کہ اگر ڈیڈ لائن کے بعد امریکہ یا اتحادی افاجہ ہونستان میں ہوئی تو نتائج کے ذمہ دار وہ خود ہوں گی لہذا ڈیڈ لائن بڑھانے کی بجائے امریکہ نے آج آخری روزی اپنا انخلہ مکمل کر لیا ہے تہم امریکی فوج نے انخلہ سے قبل اپنے زیر استعمال فوجی گاڑیاں اور اس کے علاوہ دیگر فوجی سازو سمان کو مکمل طور پر ناکارہ بنا دیا امریکی کمانڈر جنرل میکنزی کے مطابق قابل چھوڑنے سے پہلے امریکی افوائی تقریباً تریفتر کی قریب تیارے اور ستر مسلح گاڑیوں کو ناکارہ بنا چکی ہیں جس کے بعد اب تیاروں کو نہ تو کبھی اڑایا جا سکے گا اور نہ ہی ان گاڑیوں کو کبھی استعمال کیا جا سکے گا اور اس کے علاوہ امریکی کمانڈر نے مسید کاغ کی قابل ایڈپورٹ پر موجود راکٹ حملوں سے بچنے کے لیے موجود دفاعی نظام بھی مکمل طور پر ناکارہ کر دیا گیا ہے اس نظام کو ختم کرنے میں وقت دکار تھا لہٰذا اس کو ناکارہ کر دیا گیا تاکہ کوئی اب اس کو ہمارے جانے کے بعد استعمال نہ کر سکے یاد رہے کہ برطانیہ کا فضائی آپریشن مکمل ہو چکا ہے جس میں تمام شہریوں سفارتی عملے اور فوجیوں کو واپس لہے جا چکا ہے گزشتہ دفتوں کے دوران اگوانستان سے ایک لاکھ دس ہزار سے زیادہ لوگوں کو خصوصی پروازوں کے ذریعے دوسرے مالک پر منتقل کیا گیا امریکی فوج نے اگوانستان میں ڈرون حملوں کے ذریعے دولت اسلامی خراسہ سے تعلق کرنے والی جنگجوں کو حلاق کرنے کا بھی دعویٰ کیا جمرات کو کابل میں ائرپورٹ پر حملے میں کم از کم ایک سو ستر افراد لک مہجل بنے تھے دولت اسلامیہ نے اس کی ذمہ داری قبول کی تھی کئی اگوان شہری آپ ملک چھوڑ کر جانے کی کوشش کر رکھے گئے اور اگوانستان کے ساتھ پاکستان کی سرد استعمال کرنا چاہتے ہیں جبکہ آج امریکیوں کے نکلتے ہی تعلقان نے کابل ائرپورٹ کی سکوٹی بھی اپنے ذمہ میں لے لی گئے پیارے دوستو یوں امریکی فوج کے قبضے میں آخری علاقہ بھی اب اگوانستان طالبان کی کنٹرول میں آ گیا ہے اس وقت اگوانستان کا کوئی بھی قطعہ راضی امریکیوں کے قبضے میں نہیں لگا پنشیر جہاں اگوان مضامتی لوگ ہیں اور اگوانستان طالبان کے درمیان گمسان قسم کی جنگ جاری ہے اب صرف وہی علاقہ ہے جو صرف اور صرف اگوانستان طالبان نے فتح کرنا ہے نہیں کہ اس کے علاوہ تمام علاقے اگوانستان کے اب طالبان کی کنٹرول میں ہیں پیارے دوستوں ایک طرف سے دیکھیں تھے یہ بہت بڑی چیت ہے امریکہ جو خود کو اس دنیا پر سب سے بڑا سپر پاور مانتا تھا جدید قسم کے ہتھیار جدید ٹکنالوجی جدید ٹرین کی ہوئی ان کے کمانڈوز ان کے فوجی اس کے علاوہ انہوں نے بتیس مالکی فوجی بھی وہاں پر بلا کر رکھی تھیں آج وہ تمام چیزیں ان کی دھری کی دھری رہ گئی ہیں اور جیتا کون ایمان حمد اور حوصلہ لیکن اب سب سے اہم بات یہ ہے کہ وادی پنشیر کا مستقبل کیا ہوگا کیا وہاں پر مضامتی گروپ کے جو لیڈر ہیں وہ سرندر کریں گے کیا وہاں پر جو لوگ ہیں وہ لڑنا پسند کریں گے اگر تو وہ سرندر کرتے ہیں تو ان کو حکومت کا حصہ بنایا جائے گا پیارے دوستو اگر وہ لڑنا پسند کریں گے تو پھر آپ کو خونی جنگ ہوتی نصر آئے گی جس میں تالیوان کا بھی نقصان ہوگا اور ان کا بھی اور جس میں بے پناہ جانی جائیں گی پیارے دوستو ویڈیو کو لائک کر کے چینل کو سبسٹرائب کرنا مت پھولیں ہمیں دیجئے جادت بہت جل آپ کی خدمت پر ایک نئی ویڈے کے ساتھ آزر ہوں گے اللہ نکھیں